جی ناظرین ڈاکٹر راجہ میدی ایسان امار صاحب موجود ہیں ڈاکٹر چیف کنسلٹنٹ کارڈیولوجسٹ ہیں اور بینظیر بھٹو ہسپٹل میں ڈاکٹر صاحب اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں ڈاکٹر صاحب تشریف لاتے ہیں منگل کی دن ہر منگل کی دن سچ نیوز میں پروگرام صحیح زندگی میں چار بجے جو کہ لائیو آپ لوگ خدمہ میں حاضر ہوتا ہے اور آپ لوگ کال بھی کر سکتے ہیں پروگرام میں ڈاکٹر صاحب سے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جو آج کل ہماری نوجوان نسل جنگ فوڈ کا بہت زیادہ استعمال کر رہی ہے کیا وہ خطرناک ہے اور کیوں خطرناک ہے ڈاکٹر صاحب لیز تینکیو جیسے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری ڈائیٹ ہے جس طرح پہلے لوگ پیز سری پائے مغز کلیجی حلوہ پڑیاں اور نہاری یہ لوگ کھا کے اس میں گندے کی گندے آئل اور یہ ساری مٹیریل بھی سارا مہتہ نکیہ کے استعمال کرتا ہے لیکن ان میں مسالے اتنے ڈالے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو ٹیسٹ لگتے ہیں اسی طرح آج کل کے وقت میں جو بچے ہمارے ہیں گھروں میں بیٹھ کے آرڈرز کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کے پیزاز برگرز اور گھروں میں بیٹھ کے ہم لوگ آرڈرز کر رہے ہوتے ہیں ان میں سارا فیٹس استعمال ہو رہے ہوتے ہیں گدے آپ کے جو گوشت اور یہ چیزیں کوئی پتہ نہیں ہے آپ کو مردہ کھلا رہے ہیں یا کیا پیزاز کے وہ آپ کو آنتلیاں وہ اس میں کھلا رہے ہیں تو یہ اور آرٹیفیشل اس میں سویٹنرز اور باقی آرٹیفیشل جتنے بھی ہیں سارے وہ چیزیں استعمال ہو رہتی ہیں وہ خطرناک ہے نہ صرف آپ کے امراضی قلب ہو رہے ہیں بلکہ بچوں کے اندر بھی یہ ہائی بلڈ پیشر شوگر اور مٹاپا اور جو دل کی امراض ہیں بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں تو میری سب سے گزارش ہوگی کہ جنگ فوڈز کم سے کم استعمال کریں بلکہ نہ کریں اور ایکسرسائز اور واگ کی اوپر توجہ کریں اور ایک صحت مند اور اچھی زندگی گزاریں